میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتا یوں پوچھیں گے کہ اے لو اے انسان مردے سے پوچھیں گے ما تقولو لحاظ الرجل اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ بے بخاری کی روایت ہے وہ من دینوں کا من ربوں کا من وہ جو ہیں وہ ابودعوت کی روایت ہے بخاری نے وہ روایت نکل ہی نہیں کی بخاری نے صرف ٹو دی پوائنٹ نکیرائن کا ایک سوال کیا ہے نکیرائن آئیں گے اور مردے کو اٹھا کر کہیں گے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے رہے ہو ایک اور بھی جملہ سن لیجئے وہ نکتہ میں نے نورشہ بیان کیا تھا یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کرتے رہے ہو پوچھیں گے کیا کہتے رہے ہو بک بک کرتے رہے ہو یا میرے محبوب کی طریفیں کرتے رہے ہو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا خدا کون ہے اس سے کوئی غرض نہیں تمہارا دین ہے اگر اس شخص کو پہچانتے ہو تو پھر سارا معاملہ ہی صاف ہے اور مردہ جو کچھ دنیا میں کہتا رہا ہے نا وہ ہی کہے گا یہ یاد رکھنا یہاں نبی کی ناتیں پڑھ لو وہاں نبی کی موہ سے ناتیں نکلے گی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہ کرو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم موہ سے نکلے گا اور جو ہی صلی اللہ علیہ وسلم موہ سے نکلے گا تو پھر عجیب شان ہوگی کہ شاعر نے بڑی خوب اقاسی کی ہے فرشتے اگر آئے لہد میں تو صاف کہہ دوں گا راستہ لو جب اس کی چاہت میں جان دے دی تو بات کہنے کو کیا رہی ہے چلو نکلے بات کہنے کو کیا رہی ہے اور عاشق جو عاشق مردہ ہوگا نا تڑپ تیر والا وہ کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسے اس کو دیکھنا آسان نہیں ہے پہلے مرا ہوں پھر یہاں آیا ہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسے کی پوچھ دے ہو اس سے واسے تب مرے آن بھی ہے اس سے سرکار آنا ہے واپس حدیث پہ چلتے ہیں یہاں جہاں چھوڑی تھی صحابہ اکرام کے بارے میں ہاں مسجد نبی میں آپ تشریف لائے ہیں ہجرے تو مسجدہ اور ڈولن پہلے مجھے بینی ناعت کی سمجھاتی تھی آپ سمجھ آئیے کہ کیا مطلب ہے یہ بات ناعت بڑی طویل ہے اور بڑے عزیب اس کے اشارہ ہیں یہ وہی شعر ہے یہ وہی اناعت ہے جو شروع ہوتی ہے آج سکھ متران دی و دیری ہے کیوں دل لڑی اداس گھنے ری ہے لولوں وچ شوق چنگیری ہے آج نائنہ لائیاں کیوں جڑیاں آج نائنہ لائیاں کیوں جڑیاں افضاؤک سے نکل کے ذرا علمِ حدیث کی طرف آئیے یہ جو صحابہ نے فرمایا فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحَتِ مِنَ الْفَرْحِرَوِيَةِ نَبِي کہ آج تو ہم نبی کو دیکھنے کی خوشی میں اپنی نمازوں کو بھی توڑ دیں گے یہ کیا جملہ ہے یہ کیا جملہ ہے بھئی بھئی نماز کوئی مخاول ہے نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے افضر اور عبادت ہے لیکن عمل کون کر رہے ہیں صحابہ کو پتا تھا نہ کہ سرکار کی اطبع لازم ہے نماز سرکار کی اطبع اتنی نماز لازم نہیں ہے اور یہ جو گھڑیاں اگر گزری تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گی آپ دیکھئے ان کی نماز سلامت پھر رہی وہ تو ادھر دیکھ رہے تھے اب جب جو یہ نقشہ کھینچ رہا ہے ایک عظیب سوال ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ سرکار کو دیکھ رہا تھا اس کی نماز سلامت رہی کہ لگی گئی نماز کوئی مولوی تو اندت پک لگی جانی ہے لیکن وہ نہیں گئی نہیں گئی آنجی نہیں گئی اگر آئے گا ہاں آپ کو سنائیں گے یہ تو تھا مقتدین کا عمل اب جو مقتدین کا امام ہے جو مسلح پہ کھڑا ہے رازدارِ رسالت سبحان اللہ ہاں جی رازدارِ غارِ حیراء ہاں جی ابو بکر ان کی شان کیا ہے علماء اقبال فرمیتے ہیں پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس حدیث شریف حدیث شریف میں آئیے حدیث شریف میں آئے حدیث کے بغیر بات نہیں کروں گا فَنَقَسَ عَبُوْ بَقْرَ عَلَىٰ عَاقِبَيْ جب ابو بکر نے دیکھا تو انہوں نے مسلح چھوڑ دیا پیچھ ہٹنے لگ گئے فَنَقَسَ عَبُوْ بَقْرَ عَلَىٰ عَاقِبَيْ لَيَسِف فَصِف تاکہ وہ پچھلی صف میں شامل ہو جائیں مسلح چھوڑ دیا سرکار کی خاطر ہے وَزَنَّ عَنَّ النَّبِيْ خَارِجُ عَلَىٰ الصَّلَات انہوں نے سمجھا کہ نماز کے لئے رسول تشریف لا رہے ہیں مسلح چھوڑ دیا بھئی پیچھے ہٹ گئے فَنَقَسَ عَبُوْ بَقْرَ عَلَىٰ عَاقِبَيْ اپنے الٹے پہوں ایڑیوں کے بال پیچھے ہٹ گئے اس خیال سے کہ سرکار تشریف لیا وَزَنَّ عَنَّ النَّبِيْ خَارِجُ عَلَىٰ الصَّلَات وہ نماز کے لئے سرکار تشریف لا رہے ہیں پھر سرکار نے فَأَشَارَ عَلَيْنَ النَّبِيْ پھر ہم نبی ریسی اللہ علیہ وسلم کو جب دے رہے کرے تو سرکار نے فَأَشَارَ عَلَيْنَا تو ہماری طرف سرکار نے اشارہ فرمایا صحابی کہہ رہے ہیں ہماری طرف سرکار نے اشارہ فرمایا اپنی نمازوں کو پورا کر لو اپنی نمازوں کو پورا کر لو وہ جو امام پیچھے ہٹ آیا تھا وہ دوبارہ مسلحے پہ چلا گیا اور جو لوگ پہلے ادھر مکڑا تک رہے تھے نا انہوں نے پھر مکڑا پھیر کے کعبے کے طرف کر لیا ان کی نماز پھر بھی سلامت ہے اور یہ عمل رسول کے سامنے کہ یہ نماز ٹوٹی نہیں بھئی چاہیے تو تھا کہ نماز ٹوٹ جائے فتوہ تو یہی ہے تمام علماء کا کہ کعبے سے رخ مو پھیرا تو نماز گئی جی متفق فائد ابو حنیفہ کا بھی احمد بن حنبل کا بھی امام جافر صادق علیہ السلام کا بھی امام شافی کا بھی امام مالک کا بھی تمام کا متفقل ہے فتوہ کے اگر کعبے سے مو پھیرا تو نماز گئی آپ پوچھئے کہ یہ عاشقوں کی نماز گئی کے نہیں گئی سرکار نے فرمایا نماز سرکار نے ہجرے کا پردہ اٹھا آیا تو عاشق دیکھنے لگ گئے جب کہا کہ ادھر مو کر رہو تو ادھر مو کر لیا نماز پھر سلامت رہی سبحان اللہ یہ نماز افضل والعبادت ہے آگے چلیے میں نے کہنا کہ سرکار کی اتباہ جو ہے بمصطفیٰ برسان کہ خیش را کہ دین ہم آؤوس سرکار کی ذات ہی کلوہم دین ہے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ یہ پہلے خلیفہ کی بات سنی ہے نا آپ دوسرے خلیفہ کی بات سنو عمر بن خطاب جس کے نام سے روموں اور ایران کے بادشاہ جو ہیں ان کی ٹانگیں کامپتی ہیں ان کے تخت کامپنے لگ جاتے ہیں فاروق اعظم کا نام سن کر اور کئی لوگ آج بھی کامپتے ہیں آج جاگی لیسنو وہ بتانے کی بات نہیں ہوگئے شکلو آبس بن ربیہ بات کرتے ہیں کہ ان عمر ان جائل الحج حجر الاسود مولوی ظہور کوئی دیل سمجھا آگئی حسی جندہ آن جی کوئی راست دیں ان عمر ان جائل حجر الاسود پہلے نماز کی بات تھی نا تو پہلے صحابی کی دلیل سنیں اب دوسری حج ہے بڑا رکن اور دوسرے صحابی کی بات سن لیے عمر ان جائل حجر الاسود عمر جو ہیں وہ توافت کر رہے تھے کعبے کا اور حجر الاسود کے پاس آگئے یہ بھی بخاری میں ہے کتاب الحج میں فَقَبْ بَلَهُو اور چومہ حجر الاسود کو فَقَالَ اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہ لفظ سننے کے فَقَالَ اِنِّي آلَمُ اَنَّا کہا جَرُن میں جانتا ہوں کہ تُو محض ایک پتھر ہے لا تدرر و لا تنفع نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے لَوْ لَا اَنِّي رَائِتُ النَّبِي اگر میں نے نبی علیہ السلام تو اسلام کو نہ دیکھا ہوتا یکپلو کہا کہ انہوں نے تمہیں چومہ تھا ماں قبل تو کہا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا نعرہ تکبیر نعرہ رسال بخدا بخدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مگر مفر جو یہاں سے ہو وہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تیسرے صحابی کی بات سنییں خلیفہ راشد کی فقاد علی عثمان حضرت عثمان نے نسولہ اور حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے سولہ کیلئے بھیجا اور ادھر انہوں نے روک لیا اور کب آکے پاس بیٹھ کر معاہدہ تحریر کرنے لگ گئے حضرات توجہ میری طرف رکھیں یہ باتیں دوبارہ سمجھ میں نہیں آئیں گی میری طرف توجہ رکھیں ماشاءاللہ مجمع خوب ہے مجھے پتا ہے آپ ڈیوٹی پہ چوکس ہو کے کڑے ہوں تیسرے خلیفہ کا سنیں کہ وہ سرکار کی اتباہ کی ساتھ تک کرتے ہیں ادھر حضور اہدیبیہ کے لئے چلے گئے جب چلے گئے تو سامنے صلاح اہدیبیہ ہو رہا تھا اور سامنے کعبہ کھڑا تھا سامنے کعبہ کھڑا تھا اور حضرت عثمان نے تھوڑی سی آنکھیں اٹھا کر کعبہ کو دیکھا پھر نیچے مو کر لیا انہوں نے کعفروں نے سمجھا کہ شاید عثمان بڑی دیر بعد آیا ہے اور یہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتا ہے اس کو چومنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کعفروں نے فقالو لے عثمان عثمان سے کہنے لگے انشیتا یہ مسند امام احمد میں روایت ہے انشیتا اگر تو چاہتا ہے انتتوفہ بالبیت فتوف بہی اگر تو چاہتا ہے کہ کعبہ کا تواف کر لے تو کر لے انہوں نے عاشق رسول نے پروان نائشم میں رسالت نے کیا جواب لیا فقالا ما کنتو لے افلا حتی یتوفہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کعبہ کا تواف نہیں کروں گا جب تک میری سرکار اس کعبہ کا تواف نہیں کریں گے میں کعبہ کا تواف کرنی نہیں آیا میں حکم مصطفیٰ پر مکہ آیا ہوں تو کعبہ کا تواف میں نہیں کروں گا جب تک میری سرکار کعبہ کا تواف نہیں کریں گے ذکر و فکر و علم و عرفانم توی کشتی و دریاء و طوفانم توی حالا میں ایک بات سا فرماتے ہیں ذکر و فکر علم و عرفانم توی کشتی و دریاء و طوفانم توی میرا ذکر بھی آپ ہیں میرا فکر بھی آپ ہیں میرا عمل بھی آپ ہیں میرا عرفان بھی آپ ہیں میری کشتی بھی آپ ہیں میرا دریاء بھی آپ ہیں میرا توفان بھی آپ یہ آپ علامہ اکباس سٹریٹ شائر سمجھتے ہیں سٹریٹ پویسٹ سمجھتے ہیں یہ مفقر اسلام ہے یہ وہ ہے جب حجاز جاتے تھے تو حجاز کے علاوہ اور مشاہد علامہ کی زیارت کے لئے اور ہاتھ کو چومنے کے لئے دور پڑتے تھے اپنی مسجدے چھوڑ کر اور جامعہ اصل جاتے تھے تو شیوخ اصل اپنی مسانید کو چھوڑ دیتے تھے ادھر جرمنی جاتے تھے تو جرمنی والے چھوڑ دیتے تھے بیت المقدس جاتے تھے تو وہاں کے مشاہد تازیم کرتے تھے انگریز ملکوں میں جاتے تھے تو بڑے بڑے سکالر اپنا سٹیج علامہ کے حوالے کر دیتے تھے کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے یہ عام شاعر نہیں ہے لوگ تو آجاہے متفید سے موازنہ کر رہے ہیں نا بھائی نہیں جی وہ کہاں اور یہ کہاں جی آپ نے کس کا عمل سنا کس خلیفہ کا تیسرے خلیفہ کا آپ سنیے ہاں میری سرکار کی آپ سنیے سرکار علی المرتضی کی امام شش جہد اخیر رسول زوج و عطول امام المشارق والمغارب اصداللہ الغالب اللہ کشیر جس کی ایک ضربت جو ہے وہ سکلین کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے نعرہ حیدری حیدری سرکار نے فرمایا سنے میری حدیث نے ایک یاد آ رہی ہے سرکار نے فرمایا ضربت و علی جن علی کی ایک تنوار کی ضربت یومہ ہنین ہنین کے دن خیرم من عبادت السکلین انسان اور جنوں کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے اور جس کو سرکار نے فرمایا علی مجھ میں سے ہوں میں علی میں سے ہوں وقت بہت بھی چکا ہے لیکن میں اپنی دو باتیں تو آپ کو سنا کر جاؤں گا نا چونکہ یہاں کسی کوئی مفتی کی پابندی تو نہیں نہیں ہے کہ تقریر بند کر دیں ہم تقریر بند کر دیں یا تو ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں یا تو بات پوری سنائیں گے وہی سلحہ حدیبیہ جو ادھر لکھا جا تھا مشرقین ادھر لکھ رہے تھے کب آپ میں بیٹھ کر ادھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علی مرتضی لکھ رہے تھے سلحہ نعمہ کون لکھ رہے تھے علی مرتضی سلحہ حدیبیہ کا لکھ رہے تھے سلحہ نعمہ سلحہ نعمہ جب ادھر گیا تو مشرقین نے اوپر اوبجیکشن لگایا جہاں پہ لکھا ہوا تھا نام محمد رسول اللہ انہوں نے وہاں لائن لگائی اور کہا لڑائی کس بات کی ہے کسی بات کی تو لڑائی ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اگر رسول مانتے تو آپ سے لڑائی کس بات کیتے یہ لفظ ہٹا دیا جائے مشرقین نے کہا یہ لفظ ازان آرہی ازان آرہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے اور ازان کا جواب دیں بات بڑی مزدگ یہ آپ کو سنائیں گے بات بڑی مزدگی